اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعلا آل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین ولانتو دائمتو علی آدائم اجمعین اماوات محترم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ ہم آپ سب ہی کا استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام مسائل روزہ میں ہم آپ کے خدمت میں روزانہ ان اہم ترین مسائل کو پیش کر رہے ہیں جن مسائل کی ضرورت ہمیں اس بابرکت مہینے میں پیش آتی ہے اور جن کا کہی نہ کہی ہم سے تعلق ہے کہی نہ کہی جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے دیہاں کل ہم نے آپ کے خدمت میں کچھ مسائل پیش کیے تھے آج جو باتیں آپ کے خدمت میں پیش کرنی ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی روزہ دار سہری کر رہا ہو سہری نوش فرما رہا ہو سہری کھا رہا ہو اور سہری کھاتے کھاتے ہی اسے اس بات کا پتا چلے کہ صبح ہو گئی یعنی ازان صبح کا وقت ہو گیا آپ غور کر رہے ہیں بساوقات کسی ویلیج میں کسی گاؤں میں جہاں گھڑیا وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں یا کسی بنا پر جو ہے وہ اطلاع نہ تھی اسے اور وہ سہر کھا رہا تھا اور اچانک سے اسے اس بات کا پتا چلا یا کوئی عام زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے جو لوگ لیڑ بیدار ہوتے ہیں یعنی ان سے تاخیر سے جاکتے ہیں تو پھر وہ لوگ جلدی ہلدی سہر کھانے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ سہر کھائی رہا ہو اور اسے پتا چلے کہ ازان صبح ہو رہی ہے اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کیا اس کا روزہ صحیح ہے کہ روزہ صحیح نہیں ہے جی ہاں اس کا روزہ اس وقت صحیح ہوگا جب وہ اپنے مو کی غزہ یعنی جو لقمہ اس کے مو میں ہیں وہ اسے ننگلے گا نہیں بلکہ اسے اگل دے گا یعنی میں نے لقمہ مو میں رکھا اور مجھے پتا چلا کہ ازان صبح شروع ہو گئی اب میری ذمہ داری اب میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اس لقمے کو اندر نہ جانے دو ننگل نہ لو بلکہ اگل دو اگر میں ایسا کر لے گیا کہ میں نے لقمے کو نگلانی بلکہ اگل دیا باہر نکال دیا تو میرا روزہ صحیح ہے یعنی وہاں سے میرا روزہ شروع ہو جائے گا جو مغرب تک جائے گا لیکن اگر کوئی انسان لقمہ دہن میں رکھے مو میں رکھے اور اسے آزان صبح سنائے دے اس کے باوجود جان بوجھ کر وہ لقمے کو نگل لے یعنی باہر نہ نکالے بلکہ نگل جائے ارے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا لقمہ ہی تو ہے تھوڑی سی غزہ ہی تو ہے تھوڑا سا پانی ہی تو ہے اگر یہ کام آزان صبح کے وقت یعنی آزان شروع ہوئی اور مو کا لقمہ اگلنے کے بجائے نگل لے اب یہاں اس کی ذمہ داری کیا قرار پہے گی شریعت کہتی ہے اس کا روزہ باطل ہے اور چھو کے اس نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے یعنی نگل لیا ہے جبکہ وہ اگل سکتا تھا باہر نکال سکتا تھا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ آزان صبح کے سنتے ہی اس لقمے کو باہر نکال دے لیکن اس نے نگل لیا ہے لہذا روزہ بھی باطل ہو جائے گا اور اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہوگا انشاءاللہ کفارات کی بحیث بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے کہ کس کا کیا کفارہ ہوگا تو ایسا شخص جس نے شہر کے وقت آزان صبح سن لی شہری کھاتے کھاتے آزان کی آواز اس کے کان میں آ گئی اور لقمہ اس کے موں میں آزان صبح شروع ہو گئی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لقمے کو باہر نکال دے تھوک دے اگل دے نگل لینا اگر اگل دے گا تھوک دے گا تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا اور وہ اپنے فریضے سے فارغ ہو جائے گا لیکن اگر مو کا لقمہ جان بوچ کر نگل لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ بھی باطل ہے اور اس شخص کے اوپر کفارہ بھی واجب ہوگا اسی طریقے سے اگر روزہ دار کے داتوں میں کوئی چیز فسی ہوئی ہے ریخیں جو ہیں وہ فسی ہوئی ہیں مثلا اب اگر یہ ریخیں جان بوچ کر روزہ دار اپنے اندر نگل لیتا ہے یعنی نگل جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے مثلا اس نے سہین میں گوشت کا استعمال کیا یا ہو سکتا ہے کسی کی دات میں جو ہے وہ گھڑے وغیرہ چھید وغیرہ ہو گیا ہو اور اس میں غزہ جم جاتی ہو اس قسم کی چیزیں کہ جو داتوں میں رہ جاتی ہے اور مثلا صبح کے وقت اس کے دہن میں مو میں آ جائے وہ چیز کسی بھی نہ پر اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو باہر تھوکے نہ کہ اندر نگل لے داتوں میں فسیوی چیز تو جب بھی اسے احساس ہوگا یا جب بھی اس کے دہن میں مو میں وہ چیز آ جائے گی تو اس کی ذمہ داری کہ اسے باہر تھوک دے باہر نکال دے لیکن اگر جان بوچ کر وہ اسے نگل لیتا ہے تب بھی اس کا روزہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے اوپر داتوں میں خلال کرنا یعنی داتوں میں جو کاری اور لکڑی کی جاتی ہے اسے خلال کہا جاتا ہے خلال کرنا آزانِ صبح سے پہلے واجب نہیں ہے یعنی خلال کرنا اس کے اوپر کسی روزہ دار کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ آج جو میں نے غزہ کھائی ہے وہ داتوں میں فس جائے گی اور فسے گی نہیں بلکہ دن کے کسی وقت بھی کسی حصے میں بھی پیٹ میں بھی چلی جائے گی یعنی وہ یقین کے مرحلے میں آ جائے کہ چیز جو دات میں فسے گی اور فسنے کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں پیٹ میں چلے بھی جائے گی یقین ہی ہو جائے یہ بات تو اب شریعت یہاں کے کہتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزانِ صبح سے پہلے خلال کر لے یعنی داتوں کے لئے جو لکڑی استعمال کی جاتی ہے اسے استعمال کر لے ہر کسی کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن اس شخص کے اوپر خلال کرنا ضروری ہو جائے گا کہ جسے معلوم ہے کہ آج کی غزہ داتوں میں فس جائے گی اور فسے ہی گی نہیں بلکہ یقینی طور پر دن کے کسی بھی حصے میں وہ اس کے پیٹ میں جا سکتی ہے وہ اس کے شکم میں جا سکتی ہے تو چونکہ اسے یقین ہو گیا ہے کہ چیز دات میں فسنے کے بعد پیٹ میں بھی جا سکتی ہے لہٰذا اس یقین کے مرحلے میں اس کی ذمہ داری ہوگی کہ آزان صبح سے پہلے داتوں میں خلال کر لے داتوں میں لکڑی کر لے کاری کر لے جو کاری استعمال کی جاتی ہے تاکہ کوئی غزہ اس کے دات میں رہنے نہ پائے اور وہ کسی وقت صبح کے جو ہے اس کے شکم میں یا پیٹ میں جانے نہ پائے اس طریقے سے اپنے دہن کو اچھی طریقے سے دھل لے گا اچھی طریقے سے صاف کر لے گا تاکہ کوئی غزہ جو دات میں بھسی ہوئی ہے وہ دن کے کسی حصے میں اس کے پیٹ میں جانے نہ پائے لیکن اگر وہ جان رہا ہے اور یقینی مرحلے میں ہے کہ اگر جو ہے وہ میں چیز کھاؤں گا اور دات میں بھسے گی اور دن کے کسی حصے میں پیٹ میں جائے گی اسے اس بات کا یقین ہے اس کے باوجود وہ خیلال نہ کرے یعنی اب خیلال کرنا اس کے پر چونکہ یقین ہو گیا ہے خیلال کرنا آزان سبح سے اس کے لیے آزان سبح کے وقت یا اس سے پہلے پہلے جو اس کے اوپر کیا ہو گیا ہے ضروری اور واضح ہو گیا ہے لیکن وہ آزان سبح تک مثلا کوئی ایسا کام نہ کرے یعنی خیلال نہ کرے تو اب کیا ہوگا اور وہ غزہ پھس بھی جائے اس کے شکم میں چلی جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور اس طریقے سے اس کا روزہ جو ہے وہ خراب ہوتا دکھائے دے گا لہٰذا اس بات کی طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسی غزہ کھا رہے ہیں جو داتوں میں پھسنے والی ہے داتوں میں رہ جانے والی ہے اور دن کے کسی حصے میں شکم میں جا سکتی ہے تو ضرورت اس بات کیا کہ وہ خیلال کر کے اپنے دہن کو اپنے مو کو جو ہے وہ پاک اور صاف کر لے تاکہ وہ غزہ دن کے کسی حصے میں پیٹ میں جانے نہ پائے لیکن معلوم ہونے کے بعد اگر وہ خیلال نہیں کر رہا ہے تو پھر گویا اس نے جو ہے وہ غلطی کی ہے اور اگر وہ غزہ اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس کا روزہ یقینی طور پر کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا لہٰذا یہ آج کے اہم ترین مسائل تھے جو آپ کے خدمت میں پیش کیے اور یقیناً آپ نے توجہ کی ہوگی اللہ سے دعا کرتے پروردگارہ روزے کے صحیح مفہوم کو سمجھتے ہوئے اسے رکھنے کی توفیق انعیت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا